اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ اسلام میں سن اجری کی ابتداء کیسے ہوئی وہ کیا واقعہ تھا کہ جس کی وجہ سے سن اجری کی ابتداء ہوئی اور یہ کب سے شروع ہوا تو آئیے دوستو آج ہم اسی بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں عربوں میں اسلام سے پہلے سن کے لکھنے کا دستور نہ تھا اسلام سے پہلے بیض مشہور واقعات سن کا حساب شمار کر لیتے تھے مدتوں قاب بن لوئی کے انتقال سے سال شمار ہوتا رہا پھر عامل فیل جاری ہوا اس کی ابتداء اس سال سے ہوئی جب ابراہ قابے کے دھانے کو ہاتھ ہی لے کر آیا اسی مناسبت سے اس کو عامل فیل سے تربیر کیا گیا پھر عامل فجار کا رواز ہوا اس کے بعد اور مختلف سن جاری ہوئے سن اجری کی ابتداء یوں ہوئی کہ ایک دن سولہ اجری میں حضرت عمر فاروق کے سامنے ایک فرمان پیش کیا گیا جس پر صرف شعبان کا مہینہ لکھا ہوا تھا حضرت عمر فاروق نے کہا کہ یہ کیسے پتا چلے گا کہ گزستہ شعبان مراد ہے یا موجودہ لہٰذا اس مسئلے کے حل کے لیے مجلس شورا منعقب کی گئی جس میں بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ جمع ہوئے اور یہ مسئلہ پیش ہوا کسی نے رائے دی کہ سن کا شمار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے کیا جائے حضرت عمر فاروق نے کہا اس میں عیسائیوں سے مشابعت پائی جاتی ہے کیونکہ ان کا سن بھی میلا دی ہے کسی نے کہا کہ سال کا حساب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے ہو تو کوئی بولا کہ اس میں فارسیوں کی تقلید کی جائے فاروق اعظم نے ان دونوں راویوں سے اختلاف کر کے ارشاد فرمایا کہ یہ بہتر ہوگا کہ سن کا شمار حجرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا جائے کیونکہ اسلام میں یہ بہت بڑا واقعہ گجرا ہے اور اسی کے بعد سے اسلام کی اشاعت ہوئی ہے لوگوں نے اس رائط کو پسند کیا اور اسی پر سب کا اتفاق ہو گیا پھر یہ بہت پیدا ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو رب الاول میں عجرت فرمائی تھی اس حساب سے شروع سال رب الاول سے ہو یا عربوں کے قدیم دستور کے لحاظ سے محرم کے مہینے سے ہو لیکن کیونکہ عرب میں سال محرم سے شروع ہوتا تھا اس لئے فاروق اعظم نے دو مہینے کچھ دن چھوڑ کر محرم کو سال کا پہلا مہینہ مقرر کیا مولی فیال فاروق نے لکھا ہے کہ یہ رائے حضرت علی نے دی تھی کہ سند کا شمار حجرت نبوی سے کیا جائے ہاں تو دوستو آپ کے اس بارے میں کیا رائے اپنی رائے کا ازار کمیٹ بوکس میں زرور کیجی